اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہروخ اور ہمارے چینل پر بلیڈزولف کے بہت سارے پروڈٹس کے انباکسنگ ہوتے رہتی ہے چاہے وہ ایئر فون کی بات کر لیں ہیڈ فون کی بات کر لیں وائیڈ والے ہو یا بلوتوث والے ہو ہر چیز میں کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں سانتی ساتھ دوستو صرف ایڈ فون یا ایئر فون ہی نہیں بہت سارے سمارٹ پروڈٹس کو بھی میں نے دکھایا ہے بلیڈزولف کے طرف سے جو کی کافی زیادہ زبردست تھے بہت ہی اچھا بولا ہوں اور بولا ہوں کہ یہ بہت ہی سہی پروڈٹس ہے جسے آپ کو بائی کرنا چاہیے لیکن دوستو لیکن آج ایک ایسا پروڈٹس ہے جو کی جب مجھے ریویو نیٹ کی لیا ہے تو میں اسے بہت زیادہ امپریس نہیں ہو پایا حالانکہ پھر بھی اس پرائیس رنج میں کافی اچھا یہ چیز ہے لیکن اگین دوستو اتنا زیادہ امپریس نہیں ہو پایا جتنا زیادہ میں پہلے بلیڈزولف سے امپریس ہوا کرتا تھا میں بات کر رہا ہوں دوستو بلیڈزولف کے بیڈیو اچپی زیرو کی یا ایک بلوٹوٹھ والا ہیڈ فون ہے دوستو جسے آکس کے ذریعے بھی چلا سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کا بیٹری ختم ہو جاتا ہے تو وائر کے ذریعے بھی دوستو آپ سن سکتے ہیں اس میں کوئی پرولم نہیں ہے دوستو آخر یہ کیایسا پروڈکٹ ہے تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں بتا دوں کہ یہ جو بلیڈزولف کا بیڈیو اچپی زیرو ہے اس کا ایک اپگریڈڈ ورزن ہے جس کا میں آلریڈی ریو کر چکا ہوں اس کا نام ہے بلیو ریزولف کا بیو ڈابلو ایچ پی ون ایچ پی کا مطلب ہوتا ہے ہیڈ فون اور ون کا مطلب ہوتا ہے ورزن ون زیرو کا مطلب ورزن زیرو جو ایچ پی ون تھا دوستو وہ ایک انکریڈی ون پروڈک تھا وہ ایک زبردست پروڈک تھا لاجوا پروڈک تھا جس میں بیس بہت ہی زیادہ تھا اور وہ بہت ہی خوبصورت پروڈک بھی تھا اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو بہت ہی اچھے سی میوزیک ایکسپیننس لے پائیں گے تو میں زیادہ ریکومنڈ یہی کروں گا کہ جو لوگ ایچ پی ون لے سکتے ہیں وہ لوگ ایچ پی ون ہی بائی کریے لیکن آج ہم لوگ بائی بات کریں گے دوستو اس پروڈک کے بارے میں جو کہ یہ ایچ پی زیرو تو آخری اس میں مجھے کیا اچھا لگا کیا اچھا نہیں لگا اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ امپریس نہیں ہوا تو سب سے پہلی چیز دوستو جو ایچ پی ون ہے اس کا ڈیزائن ڈسپلی اور بیلڈ کوائلٹی لاجواب ہے وہ پورا گھپرا ریڈ کلر میں آتا تھا دوستو کافی زیادہ خوبصورت لگتا تھا دیکھنے میں یہ جو ہے دوستو پورا گھپرا بلیک میں آتا ہے یا پھر آپ چاہے تو اس کا وائٹ ورزن لے سکتے ہیں اور بہت زیادہ لاجواب نہیں لگتا دیکھنے میں آپ کو بلکل ہی نارمل ہیڈ فون کے طرح لگتا ہے دیکھنے میں پہننے کے بعد فیٹنگ کافی اچھی ہے نو پرابلم بلڈ کوائلٹی کافی اچھی ہے نو پرابلم پلاسٹک کا بنا ہوئے آپ چاہے تو اسے فولڈ کر سکتے ہیں نو پرابلم آپ چاہے تو اسے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں نو پرابلم لیکن اگر بلڈ کوائلٹی میں بھی دیکھیں تو جو HP1 تھا وہ اس سے زیادہ بھیدرین تھا چاہے وہ ڈیزائن کے بارے میں بات کر لیں لک کے بارے میں بات کر لیں اور وہ تھوڑا سے ہیوی بھی تھا یہ اتنا زیادہ ہیوی نہیں ہے اس کے دوسرے اس کے کشنز کافی زیادہ سوفٹ ہے نو پرابلم بہت اچھا دیا گیا کشنز اور اس کے جو بٹنس ملتے ہیں پیچھے میں اس میں پرابلم کیا ہے جو بٹنسے وہ پلاسٹک کے ساتھ پورے طرح سے چپکے ہوئے ہیں تو اگر آپ اپنے پیچھے پہل لیتے اس طرح سے اور پیچھے بٹنس کو ڈھوڑنے جائیں گے تو کافی زیادہ کنفیوز ہو جائیں گے کہ آخر میں کون سا بٹن کو ٹیپ کر رہا ہوں یہ تھوڑی سی چیز ہے جو کہ HP1 میں بٹنس کا پلیسمنٹ کافی اچھا تھا جس میں کنفیوز ہونے کا کوئی بھی پرابلم نہیں تھا حالانکہ دوستو اس میں مائک بھی ملتا ہے مائک کی قوالیٹی بھی کافی اچھی ہے لیکن دوستو مینلی ہم لوگ بات کریں گے یہاں پہ کس کی ساؤنڈ کی قوالیٹی کیسی ہے تو سب سے پہلی چیز دوستو اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ بلیڈزلف کے BW HP1 سے تھوڑا سا مجھے کم لگا ایسا ہے اس لی کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ بیس لور سے ہمیں بیس بہت زیادہ پسند ہے تو جو بلیڈزلف کا HP1 تھا اس میں بیس جو ہے وہ لا جواب تھا بہت زبردست بیس تھا اور اس پرائس رنج میں ایسا بیس میں نے کسی اور ہیڈ فون میں دیکھا ہی نہیں تھا سانتی ساتھ بیس کے ساتھ ساتھ اس کی کلیریٹی بھی اچھے تھی اس کا ٹریبل بھی اچھا تھا اور کافی زیادہ بیلنس ساؤنڈ بھی دیتا تھا لیکن بیلنس ہوتے ہوئے بھی دوستو اس کا جو بیس ہے وہ بہت زیادہ ہائی جاتا تھا اس میں کیا قصہ ہے نا کہ اس میں جو ہے بیس کافی کم ہے یہاں پہ بیس ڈیپ دیا گیا ہے جیہاں دوستو اگر ایچ پی ون سے کمپیر کریں تو اس کا جو کلیریٹی ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے چاہے آپ دوستو ووکل سن رہے ہیں یا پھر دوستو انسٹرومنٹل سن رہے ہیں یا پھر دوستو کوئی سانگ سن رہے ہیں اس میں جو کلیریٹی آئے گی نا وہ بہت ہلا جوا بہت ہی چکاس آئے گی کلیریٹی کے ساتھ ساتھ اس کا جو ٹریبل ہے وہ بھی تھوڑا سا ہائی ہے یعنی کہ اگر آپ کو جھنکار میوزک پسند ہے تو اس کے لئے یہ بہت ہی زبردست بن جاتا ہے یہاں پہ ایچ پی ون میں ٹریبل تھوڑا سا کم تھا اس میں ایچ پی ون میں دوستو کافی زیادہ ٹریبل دیا گیا ہے سانتی ساتھ اسے بھی کافی زیادہ بیلنس بنانے کی کوشش کیا گیا ہے لیکن کہیں نہ کہیں دوستو ٹریبل اس میں تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے اور بیس بہت ہی کم ہو جاتا ہے تو اس لئے دوستو یہ ہے لیکن اس کی جو کلیریٹی ہے دوستو یہ ون اف دہ بیسٹ کلیریٹی والا ڈیوائیس ہے جو کہ میں نے دیکھا ہے تو کلیریٹی کے معاملے میں کوئی بھی کمی نہیں ہے لیکن دوستو اگر بات کر لیں بیٹری لائف کے بارے میں کہ جو ایچ پی ون تھا وہ آٹھ سے نو گھنٹے بیٹری لائف چلتا تھا اور یہ دوستو اس کا دگنا بیٹری لائف چلتا ہے یعنی کہ اس کا جو بیٹری ہے وہ لگو 15 گھنٹے سے 18 گھنٹے تک چلتا ہے اگر آپ سن رہے ہیں آسانی سے 60% سے 70% میں اگر آپ سن رہے ہیں دوستو 100% میں پھر بھی 12 سے 13 گھنٹے جو اس کا بیٹری لائف چلتا ہے جس کا میں استعمال کر رہا ہوں اور اگر بیٹری ختم بھی ہو جاتا ہے تو کوئی پروڑم نہیں آپ اس میں آرکس کے ذریعے جو ہے میزک سن سکتے ہیں تو آخر یہ ہیٹ فون کس کے لیے ہے سب سے پہلے دوستو جو لوگ لینا چاہتے ہیں بیس والا ان کو میں بالکل کہوں گا کہ HP1 لینا کیونکہ HP1 کا جو بیس ہے نا ویسا بیس اور کسی میں نہیں ہے اور دوستو آج بھی مجھے میں نے جتنے بھی ہیٹ فونز کا ریویو کیا ہے ان میں سب سے زیادہ بیس لگتا ہے بلیڈزلف کا HP1 اور HP1 ہی وہ ریزن ہے جس کے قرن میں اس سے امپریس نہیں ہوا کیونکہ دوستو اگر آپ دونوں کی پرائسنگ دیکھیں گے بلکولی ورث ہے کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں جو کی بہت اچھی ہے اس میں آپ کو بیٹری لائف اچھا ملے گا clarity اچھا ملے گا لیکن جو HP1 ہے دوستو اس میں آپ کو بیس اچھا ملے گا جس میں دوستو sound quality آپ کو کافی زیادہ سننے میں مزا آئے گا دوستو یہ بھی میں آپ کو ریکومنٹ کر سکتا ہوں جن کو ٹریبل پسند ہے clarity پسند ہے لیکن ان کو میں ریکومنٹ کروں گا جنے بیس پسند ہے ان کو میں HP1 ہی لینے کو کہوں گا تو آج کا یہ ویڈیو دیکھنے شکریہ اگر یہ ویڈیو پسند نہیں تھا سبسکرائب کیجئے اور مارے ویڈیوز کو لائفن کمنٹ کیجئے اور سچ میں یہ پہلا بلیڈزوپ کا پروڈرکٹ ہے جو بہت دائم پریس تو نہیں ہوا پھر بھی ایک اچھا پروڈرک ہے جسے آپ کنسیٹا کر سکتے ہیں تینکیو